موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین امباد ناظرین آئی بلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں بھیجیں یا تحریر شکل میں لکھ کر بھیجیں سوال پوچھتے ہوئے یاد رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مستمیل ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی ضرور ذکر کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو لسٹ ہے سب سے پہلے ویڈیو میں سوال اس کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے سوال سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام حرشیم انشاری ہے میں جھارکن کا ہوں اور میں ابھی مومبے میں جوب کرتا ہوں تو میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب کی ہم لوگ جو کینک کا کام کرتے ہیں اس میں کریکٹر وغیرہ بنانا ہوتا ہے تو جیسے آدمی کا ہو جانوار کا ہو یا کوئی جیویت چیز ایسا بنانے کا رہتا ہے تو وہ بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے اس کا قرآن اور حدیث سے جواب دیں یہ حرشیم انساری بھائی ہیں مومبے سے سوال کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کا کام ایسا ہے کہ اس میں ان کو تصویریں بنانی پڑتی ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی روشن میں بتائیں یہ کام کیسا ہے تو دیکھیں اس حصرے میں سعی بخاری کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس میں بات بہت ہی واضح ہو جائے گی کہ تصویریں بنانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے ایسا کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہیے سعی بخاری کی حدیث ہے حدیث مبر دو ہزار دو سو پچیس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے متعلق مروی ہے سعید ابن عبدالحسن کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اِذْ اَتَاهُ رَجُلْ کہ ایک شخص ان کے پاس آیا فَقَلَهِيَ عَبَا عَبَاس اور کہا کہ اے ابو عباس اِنِّي انسان اِنَّمَا مَعِشَتِ مِنْ سَنْ عَتِيَدِ کہ میں ایک ایسا انسان ہوں کہ میری جو روزی روٹی ہے میرا جو گزر بسر ہوتا ہے وہ میرے اپنے ہاتھ کی کاری گری سے ہوتا ہے یعنی میں اپنے ہاتھ سے کچھ بناتا ہوں وَإِنِّي أَسْنَوْ حَادِي تَصَاوِرَوْمَا یہ تصویریں بناتا ہوں میں تصویریں بناتا ہوں فَقَالَ ابن عباس رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لا أحدثك إلا ما سامئتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول کہ میں آپ کو وحی بتاؤں گا جو معنی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے سامئتوه يقول معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے مَنْ صَوَّرَ صُورَةً جس نے کوئی بھی تصویر بنائی فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا حتى ينفق فيها روح یہاں تک کہ اس میں وہ روح پھونتے وَلَيْسَ بِنَافِقِن فِيهَا عَبْدًا اور روح کبھی اس میں روح نہیں پھوک سکتا جان نہیں ڈال سکتا فَرَبَ رَجُلُوا رَبْوَتًا شَدِيدًا وَسْفَرَّ وَجُهُ اب جب یہ سنا تو چونکہ وہ شخص وہی کاروبار کر رہا تھا وہ بہت پریشان ہو گیا اور اس کا چہرہ پھلا پڑ گیا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی اگر تم بنانا ہی چاہتے ہو کچھ بنانا بھی ہے فَعَلَيْكَ بِحَادَ الشَّجَرَ تو یہ درخت ہے اس کی تصویر بناو کُلَّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوح ہر اس چیز کی تصویر بناو جس کے اندر روح نہ ہو جان نہ ہو تو یہ حدیث پوری کی پوری آپ کے سامنے میں نے پڑھ دی ہے اس سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو بھی کوئی ایسا کاروبار کرنا ہے تو ان چیزوں کی تصویر بنایئے جس میں جان نہ ہوتی ہو جس میں روح نہ ہوتی ہو پیڑ پودے ہیں گھر مکان اگر ہے باقی جاندار کی تصویر بنانا اس کا کوئی کاروبار کرنا اس کی گنجاش نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرے ایک سوال ہے کہ آزم دیتے وقت کان میں انگلی ڈالنا کیسا ہے یہ ایک بھائی صاحب ہے ان کا سوال یہ ہے کہ آزم دیتے وقت کان میں انگلی ڈالنا کیسا ہے تو دیکھیں جی بلکل درست ہے یہ سلام ترمیزی کی روایت ہے حدیث مبر ایک سو ستانوے اس میں آون بن نبی جحیفہ اپنے والی سے روایت کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بلال رضی اللہ عنہ بلال صحابی رسول ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید کے موزن تھے کہتے ہیں میں نے بلال رضی اللہ عنہ کو ازان دیتے ہوئے دیکھا ہے آپ ادھر ادھر گھومتے تھے وَإِسْبَعَاهُ فِي اُزْنَيْهِ اور آپ کی دونوں اگلیاں آپ کے دونوں کانوں میں ہوتی تھی دونوں اگلیاں دونوں کانوں میں ہوتی تھی تو یہ سنن ترمیزی کی روایت ہے اس سے بہت ہی صاف طور سے فتا چلتا ہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں موزن رسول اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید مزید نبی کے پہلے موزن بلال رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی ازان دیتے تھے اس میں کوئی حرج کی بات امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں امید ہے کہ شیخ شیخ میں بیہار سے امری شبیر عالم بور رہا ہوں شیخ میرا ایک سوال ہے اگر کسی کے کوئی چیز چوری ہو گئی تو وہ کسی قائن یا جادوگر کے پاس جا سکتا ہے دکھانے کے لئے کہ میری یہ چیز چوری ہو گئی ہے پریس آپ مہربانی کر کے بتا دیجئے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ کسی کی کوئی چیز چوری ہو گئی تو کیا وہ کسی قائن کے پاس جا سکتا ہے بتانے کے لئے تو دیکھیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائنوں کے پاس عراف کے پاس آنے سے منع فرمایا بلکہ صحیح مسلم کے روایت ہے بعض ازواج متحرات سے مروی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عطا عرافن جو عراف کے پاس عراف قائنوں کی ایک قسم ہے ایک طرح کا قائن کہہ لیجی جو اس کے پاس آتا ہے فَسَعَلَهُ أَنْشَئِن اور اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے پوچھتا ہے لَمْ تُقْبَلْ لَهُ سَلَاةٌ عَرْوَئِنَ لَيْلَةٌ تو چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی تو دیکھیں اس حدیث میں تو وعید ہے ایک طرح سے ان لوگوں کے لیے جو قائنوں کے پاس ایسے لوگوں کے پاس آتے ہیں اور ان سے کوئی سوالات کرتے ہیں تو یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ چوری ہو جانے پر ایسے لوگوں کے پاس آنا کیسا ہے تو قطعاً درست نہیں ہے بہت ختمناک بات ہے اور یہ لوگ چور وغیرہ کو نہیں پکڑ سکتے ہیں اس سے بے خوب بناتے ہیں آپ سوچیں کہ اس طرح کے قائن جادوگر یہ لوگ اگر چور پکڑتے پھرتے تو آج دنیا میں ان سے زیادہ دولت مند پیسے والا کوئی نہیں ہوتا کیونکہ اگر واقعی ان کے اندر یہ کلاہ ہوتی یہ ہنر ہوتا تو پوری دنیا کے لوگ ان کو ہائر کرتے پوری دنیا کے لوگ ان سے پتا کرتے کہ اس لئے کس کا کیا چرایا ہے لیکن ان کے بس میں کچھ نہیں ہے بس بے خوف لوگ ان کے پاس جا کے بے خوف بنتے ہیں حقیقت میں ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس لئے ایسے لوگ کے پاس نہیں جانا چاہیے اور حدیث میں بھی منع ہے وعید ہے اس لئے ہرگی ایسے لوگ کے پاس نہیں جانا چاہیے امیدی کیا آپ کو جواں مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی خیر یشک ایک مسئلہ ہے جیسے ہمارے جو ہے والی صاحب کے جار ہم لوگ آٹھ بھائی ہیں جو ہماری امی کی شادی پہلے جہاں پہ ہوئی تھی وہ بھی ہمارے ساتھ میں ہی ہیں اور ابھی جو ہے ہمارے والی صاحب انتقال بھی ہو گیا ہے اور والی صاحب نے ہمارے ان بھائی کو بھی اچھے سے پالا پوسہ ان کو بھی اچھے سے تر دی جیسے ہم کو دیو اسے ان کو موقع دیا بچے جیسا اور انہوں نے بھی اپنے ویسے ہی نبھایا باپ جیسے سمجھا ہم لوگ کو بھائی بھی جیسا سمجھے تو ابھی ہمارے والی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے تقریباً سات سے آٹھ سال نو نوہ سال تقریباً چلنا ہے تو ابھی پروپورٹی جو ہے ہماری باٹنا چاہتے ہیں تو کیا اس میں سے ہم ان بھائی کو حق دار یا توفہ کے طور پر ایک ایسا بھی کر کے دے سکتے ہیں کیا اور بہن کو جو ہے اگر باٹنے سے پہلے ماف کر رہی ہے کہ ہم نہیں لیں گے اور آپ لوگ اس میں سب لوگ باٹ لیجئے ہماری عجت خاطر جو ہوگا جب ہم آئیں گے تو ہماری کر دیجئے گا کرتے رہیے گا اور وہ بہن کہہ رہے کہ ہم ماف کرتے ہیں باٹنے سے پہلے تو کیا وہ ماف ہو گیا یا اس کو ہم لوگ پروپورٹی دیں کچھ ایسا ہم کو طریقہ بتائیے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ برکاتہ بھائی صاحب کا سوال ہے وراسل سے متعلق اور اس طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں کوئی نیا سوال نہیں ہے اور ہمارے معاشرے میں ہمارے یہاں چونکہ وراسل پہ بات نہیں ہوتی ہے تقریر نہیں ہوتی خطبہ نہیں ہوتا تو جو بنیادی باتیں ہیں موٹی موٹی باتیں ہیں اس میں بھی لوگ جہالت کی شکار ہیں اور اس میں بھی لوگوں کے علم نہیں ہے اور غلطیاں ہوتی ہیں بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ ان کے کل آٹھ بھائی ہیں ان کے والی صاحب کا انتقال ہو گیا آٹھ بھائی ہیں یعنی جن کا انتقال ہوا ان سے آٹھ لڑکے ہیں ان کی والدہ کا ایک اور لڑکا ہے یعنی ان کا ایک نوہ بھائی ہے ان کا ماں شریف بھائی ہے تو وہ اس طرح سے ان کے ماں کی کہیں اور شادی ہوئی تھی تو وہاں وہ لڑکا ہوا تھا اور یہاں جس کا یہ ذکر کر رہا ہے یہاں پہ آٹھ لڑکے ہوئی تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس بھائی کو ہم کچھ دیکھ سکتے کی نہیں اس کا تعامل ان کے اببہ کے ساتھ اچھا تھا اببہ کا بھی اس کے ساتھ اچھا تھا تو دیکھ سکتے کی نہیں تو یہ بالکل دے سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں آپ سارے آٹھوں مل کے جتنا چاہیں دے سکتے ہیں یہ جو آپ کا ماں شریک بھائی ہے اس کو آپ لوگ جتنا چاہیں دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مطلب ایسا ہے کہ سارا اٹھا کے دے دیں تو ساتھ میں اصافی ہو لیکن جیسے آپ لوگ کا جتنا حصہ بنتا ہے اتنا ہی اگر سب لوگ مل کے اسی جیسا ان کے لئے بھی اتفاق راہ سے دینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں آپ دے سکتے ہیں لیکن یہ ذہن میں رہے کہ آپ کے اببہ کی جادہ میں اس لڑکے کا کوئی حصہ نہیں ہے وراثت میں کوئی حصہ نہیں یہ تو آپ لوگ اتفاق راہ سے دینا چاہے تحفہ وغیرہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا سوال میں تحفتاں دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں ایسا تھوڑی منع ہے آپ یہ سوچئے کہ یہ سوال آخر آپ کے ذہن میں آیا کیسے کہ دے سکتے کی نیتزکتے ہیں یہ تو آپ کا بھائی ہے ماں شرک بھائی ہے ماں کی طرح سے بھائی ہے جو آپ کا بھائی نہیں ہے کوئی پڑوسی ہے اگر اببہ کی افات کے بعد اس پڑوسی شخص کو سب لوگ اتفاق راہ سے دینا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اگر سارے وارثین متفق ہیں کسی کو دینے کے لیے تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ اگر آپ کا ماں شرک بھائی نہ بھی ہوتا ایک پڑوسی ہوتا دور کا کوئی شخص ہوتا تو بھی آپ اسے دے سکتے ہیں یہ تو آپ کا بھائی ہے اسے تو دے سکتے ہیں اور دینا بھی چاہیے اگر اس ساتھ ہے ترکے میں اس ساتھ ہے تو دینا چاہیے بہت اچھی بات ہے البتہ یہ ہے کہ آپ لوگ کے اببہ کی زیادت میں اس کا حصہ نہیں ہے اس کا حصہ ہے کہاں اس کا جو ریال باپ ہے اس کا جو اصل باپ ہے ظاہر ہے کہ یہ کہیں اور پیدا ہوا تو وہاں اس کا باپ ہوگا تو وہ اگر فوت ہو گیا تو اس باپ کی جو زیادت تھی اس میں اس کا حصہ ہے اگر زندہ ہے تو جب فوت ہوگا تو وہاں پر اس کا حصہ ہے چونکہ یہ شخص جو یہاں فوت ہوا پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس بھائی کو دے سکتے کی نہیں تو بالکل آپ لوگ دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اب ساتھ میں ایک دوسری بات بھی آپ نے پوچھی ہے کہ آپ کی ایک بہن بھی ہے آپ نے ذکر کیا بہن وہ کہتے ہیں کہ وہ تقسیم سے پہلے ماف کر رہی ہے تو وہ لے سکتے کی نہیں قطعہ نہیں لے سکتے آپ اس کے ماف کرنے سے تھوڑی ماف ہو جائے گا یہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں آپ جس جگہ بیڑھ کے سوال کر رہے ہیں جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں ہم بھی اسی ملک میں رہ رہے ہیں پوری ملک کا حال یہ ہے کہ کوئی لڑکی ماف ہو نہیں کرتی زبردستی وہ حالات کی ماری ہوتی ہے اور حیرت کی بات ہے کہ خود آپ اپنی زبان سے نکل کر رہے ہیں کہ آپ کی بہن کیا بول لئے ہیں کہ میں آتی جاتی رہوں گی دیکھ بھال کرتے رہیے گا اور رکھ لیجئے ہم کو نہیں چاہیے تو ایسا نہیں ہے وہ اسی دباؤں میں آکے اپنا حصہ نہیں مانگ رہی کہ اگر ہم نے مانگ لیا تو بھائی ہمارے ساتھ کیا حشر کرے گا تو بھائی اس کو بلیک میل کر رہا ہوتا ہے اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے اس لئے یہ قطعن درست نہیں ہے ہر جگہ معاملہ صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ زبان سے کہہ دیا ہو گیا زبان کے کہنے سے نہیں ہوتا امام بھائی خیر احمداللہ نے ایک روایت نکل گیا کہ کسی بھی شخص کے لئے اپنے مسلمان بھائی کا مال حلال نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دل سے نہیں دیتا تو زبان سے کئی بھی دے کے لے لو لیکن وہ مجبوری میں کہہ رہا ہے دباؤں میں کہہ رہا ہے بلیک میل ہو رہا ہے تو اللہ کی عدالت میں یہ معاملہ اٹھے گا اور اس کا حساب و کتاب ہوگا اتنا آسان نہیں ہے تو آج ہمارے یہاں جو ماحول ہے اس ماحول میں اگر کوئی بہن کہہ رہی ہے کہ میں اپنا حصہ نہیں لوں گی تو اس کے کہنے پہ مجھ جائیے زبردستی اس کو حصہ دیجئے اور یہ کی باٹنے سے پہلے کہہ رہی ہے نہیں ارمی اس کو دینا بھی ہے تو اس کے پاس جانے دو ٹرانسفر ہونے دو اس کو اس کا مالک بننے دو اس کے بعد اگر اس کو دینا ہوگا دے گی لیکن اس کو دینے سے پہلے بات چیت کر کے معاف کرانا یہ سب کرنا یہ انتہائی گھٹیہ حرکت ہے انتہائی زلیل حرکت ہے اور اس قوم کے مطلب ان کے بارے میں کیا کہا جائے جس طرح سے سودھ خور لوگوں کا معاملہ ہے اس سے بھی بترین لوگ ہیں یہ جو اپنے خونی رشتوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں کیا مطلب اسی ملک میں لوگوں کے ساتھ بہنیں ہوا کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام کی بہنیں ہوا کرتی تھی اور کتنے صحابہ اکرام نے اپنی بہنوں کے لئے کتنی قربانیاں دیئے تو کبھی حالات آتے ہیں بھائی کو بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی بہنوں کے لئے تو دینا چاہیے اور یہاں ہندوستان میں تو کوئی قربانی بھی نہیں دینا بہن کیا کرے گی جیسا آپ نے ذکر کیا کہ بہن کہتے ہیں میں آتی جاتی رہوں گی بھئی آتی جاتی رہے گی اس کا مطلب کہ آپ اس کا پورا عراست کا حصہ حلپ کر جائیں گے اور کیا بہن آپ کے گھر پہ آتی جاتی رہتی ہے آپ کی بھابی آپ کے گھر پہ نہیں آتی جاتی ہے آپ کی پڑوس والے آپ کے گھر پہ نہیں آتے جاتے کون نہیں آپ کے گھر پہ آتا جاتا ہے بہن تو شادی ہوئے آتی ہے بچاری پتہ نہیں سال دو سال کب اس کو موقع ملتا ہے لیکن آپ کے آس پاس کتنے مہمان آپ کے گھر پہ ڈلی آتے ہیں کیا ان مہمانوں کی جو تعداد ہوتی ہے جیت قدر آپ کے گھر پہ مہمان آتے ہیں کیا اتنی کسرس سے آپ کے بہن آپ کے گھر پہ آتی ہے نہیں آتی اس کے باوجود بھی اس سب کو بہانہ کرکے اور دوسری بات یہ کہ بہن آتی آپ کو بہن کے گھر پر نہیں جانا چاہیے اگر بہن یہ کہے کہ بھائیہ اپنا حصہ ہم کو دے دو ہمارے گھر پر آتے جاتے رہنا کبھی آکے چاہ پیلے ہم چاہ پیلا دیں گے تو آپ حصہ دے دوگے تو یہ کیا بات ہوئی کہ بہن معاف کر رہی آپ سب آٹھ بھائی ہیں آپ لوگ ما شاء اللہ آٹھوں معاف کر کے اپنی بہن کو دے دیجئے کیا دکت ہے اس میں آپ لوگ کیوں نہیں معاف کر رہے ہیں کیوں ڈال لیں آپ لوگ معاف کر کے دے دیجئے اور جیسے آپ لوگوں کو ضرورت ہے مال کی اس کو بھی ضرورت ہے اور مال لو آپ کے بہن کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو کیا آپ کے بہن کے بچے نہیں ہیں آپ کے بہن کا شہر ہوگا بچے ہوں گے اور بھی ضرورت ہو سکتی ہے اور کوئی ضرورت نہ ہو تو آخرت میں ضرورت ہے کی نہیں ہے صدقہ کر سکتی ہے اللہ کے راستے میں لگا سکتی ہے کسی مجدی میں لگا سکتی ہے کسی مدرسے میں لگا سکتی ہے آپ کو کیوں دے اگر آپ کی بہن کو پیسہ نہیں چاہیے تو وہ پیسہ آپ کی جمعہ کیوں جا رہا ہے وہ پیسہ آپ کی بہن کے فائدے میں جانا چاہیے اگر آپ کی بہن کہہ رہی ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے تو اس پیسے کو بہن استعمال کرے کہاں اپنے آخری فائدے کے لیے کسی مزدی میں دے دے آپ نے کیوں کب سے کھل لیا اس مال پر وہ پیسہ آپ رکھنے والے کون ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ بہنوں کا پیسہ ہڑپ کرنا اور چھیننا یہ غصب ہے اور چاہے اس کو جتنا بھی خوبصورت نام دے دیں خوبصورت نام دینے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جہیز کا ہماری یہاں چلا رواج ہے اور لوگ یہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ باپ اپنی مرجی سے دیتا ہے تو ایسا نہیں ہے بچارہ باپ دباؤ میں ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے کچھ نہیں دیں گے تو شادی مشکل ہوگی تو جیسے جہیز ایک رواج پا گیا ہے اور بہت سارے غریبوں کے لیے ایک مشکل بن گئی ہے تو ایسے لڑکیوں کا بیٹیوں کا یا کہ بھائی کی طرف سے بہنوں کا حصہ ہڑپ کرنا یہ بھی ایک رواج بن چکا ہے ڈاکہ کی غصب کرنے کی ڈاکہ ڈالنے کی ایک رواج چلنے کے لیے اس لیے اس کے خلاف قدم اٹھانا چاہیے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں یہ ماحول ہے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں بہنوں کا حصہ غصب کہہ آتا ہے ایسے میں کسی بھی بہن کو اپنا حصہ چھوڑنا نہیں چاہیے کیونکہ اگر وہ چھوڑ رہی ہے تو سمجھ لیجی کہ وہ اس بھرے کام کو بڑھاوا دے رہی ہے اگر اس سے پیسوں کی ضرورت نہ بھی ہو تو بھی ریسیو کرنا چاہیے ریسیو کر کے کسی مسجد میں دے دے اس کا اپنا بھلا ہو جائے یا کسی بھی شخص کو دے دے لیکن بھائیوں کو تو نہیں دینا چاہیے قطعن نہیں دینا چاہیے تاکہ یہ رسم ختم ہو تاکہ یہ جو ڈکیتی ہے یہ ختم ہو تاکہ یہ بھائیوں کی طرف سے جو ظلم اور جو عتیچار ہے اس پر جو ہے فرق پڑے اور یہ چیز ختم ہو اس لئے کسی بہن کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ان بہنوں کا معاملہ دیکھیں گے اور اندر جا کے تب آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی یہ ماف کرتی ہیں کہ نہیں ماف کرتی ہیں اگر میں تفصیل آپ کے سامنے پیش کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی بطور خلاصہ اتنا سمجھنے کہ یہ بہنیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہم نے ماف کر دیا یہ یہاں بھائی کے سامنے تو کہہ دیتی ہیں کہ انہیں ماف کر دیا لیکن یہی بہنیں دوسری جگہوں پہ جا کے پیسہ ہڑپ کرنے کی کوشی کرتی ہیں خاص طرح جہاں ان کی شادی ہوتی ہے وہ سمجھتی ہیں کہ شعور کا جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے اچھا بھائی لوگ کبھی کبھی بولتے بھی ہیں بھائی کیا بولتا ہے بھائی بولتا ہے کہ بہن کی تو شادی ہوگی تو وہاں اس کا شعور اتنا کمارا ہے اللہ کے بندے اس کا شعور کمارا ہے اس کی بیوی کا تھوڑی ہے جو شعور کمارا وہ شعور کا ہے بیوی کو شعور کیا دے گا صرف اس کے کھانے پینے کا بندو بس کرے گا رہنے کا بندو بس کرے گا اور اسی طرح سے جو کپڑا لاتا ہے اس کا بندو بس کرے گا اور آج کی زمانے کے لحاظ سے علاج مالجے کا بندوبس کرے گا بس اس کے علاوہ شوہر اس بات کا پابند نہیں ہے کہ سب کچھ کما کے اس کو دے ڈالے وہ صرف کھرچہ اٹھاتا اور کانٹریکٹ پر نکاح پر عقد پر اس کے ساتھ رہتی ہے وہ جب چاہے اکد توڑ دستا وہ طلاق بھی دے سکتا ہے اس سے الگ بھی ہو سکتا ہے تو کہاں جائے گی وہ تو اس لیے باپ کی جاداد میں جو اس کا لنک ہے وہ بڑا مضبوط ہے وہ پرماننٹ ہے وہ نہیں توڑنا چاہیے شوہر کا معاملہ کلت کو طلاق دے دے کچھ ہو جائے اس کو خلا لینا پڑے کوئی بھی بات ہو جائے تو وہ کہاں جائے گی تو ایسا نہیں کہ شوہر جو کچھ کما رہا وہ سب بیوی کا ہو گیا تو یہ غلط فہمی بھائیوں کے ہوتی ہے بہت ساری بیویاں ان کو بھی یہ غلط فہمی ہوتی کہ ہماری یہاں شادی ہوگی ہمارا شوہر بہت امیر ہے اس کا سارا ان کا ہے جبکہ یہ غلط بات ہے ان کا بلکل نہیں ہے بیویوں کا قطعن نہیں ہوتا شوہر کمال شوہر کا بیوی کا ہر اگز نہیں ہے بلکہ شوہر کی وفاد کے بعد بھی بیوی کا جو حصہ بنتا ہے وہ بہت ہی کم بنتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ویراست میں جلوں کے حصے تیع کیے ہیں اس میں عام طور سے سب سے کم حصہ اگر کسی کو ملتا تو بیوی ہوتی ہے یعنی ایک آدمی مر گیا تو اس کے بیٹے کا حصہ زیادہ اس کی بیٹی کا حصہ زیادہ اس کی ماں کا حصہ زیادہ اس کے باپ کا حصہ زیادہ حتیٰ کی اس کی دادی تو اس کا بھی حصہ اچھا خاصہ لیکن اس کی بیوی بیوی کا ایک بٹاٹ یہ سب سے چھوٹا اماؤنٹ ہے جو کسی وارس کو ملتا ہے تو بیوی کا یعنی شوہر جس سے اس کی شادی ہوئی وہ اگر مر رہا ہے تو اس کی صرف بیوی ہے اس کے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں اس کے بال بچے ہو سکتے ہیں اور بچے بھی اس کے کوئی ضرور نہیں کہ اسی سے ہوں کسی اور سے بھی ہو سکتے ہیں بچے کسی اور عورت سے ہو سکتے ہیں جس کو اطلاق دی چکا ہے یہ آفات ہو چکی ہے تو اس کے بچے ہوں اس کے ماں باپ ہوں سب ہوں تو ایسی صورت میں اس کی بیوی کا حصہ بہت کم اور وہ بھی شوہر کے مرنے کے بعد اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر کے پاس کچھ بھی نہ ہو شوہر کے باپ کے بعد زیادہ دو اور اس کی امید لگا کے بیٹھی ہو بیوی کہ اس کے اببہ کے پاس اتنی پروپرٹی مرنے کے بعد اس کو ملے گا اور اتفاق سے پہلے مر جائے سب ختم کچھ نہیں ملے والا تو یہ سوچنا چاہیے بہنوں کو جو بڑے آرام سے کہہ دیتی ہیں کہ ہم نے بھائیہ کو معاف کیا اور یہ سب مید لگا کر کہ شوہر کے پاس بہت کچھ رکھا ہویا تو ان کے ذہن میں یہ بات دالنی چاہیے کہ شوہر کے پاس جو کچھ ہے اس میں سے تمہارا کچھ نہیں ہے تمہارا جتنا شریعت نے تیع کیا بس اتنا ہے اس سے زیادہ تمہارا ہرگز نہیں ہے اور اگر شوہر کی افات ہوتی تو افات کے ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دوں اگر ایک شوہر ہے اس کا انتقال ہوتا ہے اس کی ایک بیوی ہے اور اس کی ایک بہن ہے ایک شوہر ہے اس کا انتقال ہوتا ہے اس کی بیوی ہے اس کی بہن ہے بچے نہیں تو بچے نہیں ہوتے ہیں تو بیوی کو چوتھائی ملتا ہے تو مال جی اس کے پاس چار کروڑ کی پڑا پٹی ہے اس کی صرف بیوی ہے اور بہن ہے اور کوئی نہیں آس پاس زویلہ رامے سے بھی کوئی دور دور تک نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ جو چار کروڑ ہوگا اس میں سے ایک کروڑ اس کی بیوی کو ملے گا اور تین کروڑ اس کی بہن کو ملے گا شوہر کی بہن کو یہ اچھی طرح سمجھ لیجی کہ شوہر جس کے پاس بیوی جاتی ہے یعنی یہ جو بہن ہے بھائیوں کی بہن یہ کہتی ہے کہ ہم کو نہیں چھوہر اگر اس کی شادی ہو جائے اور شوہر اس کا مر جائے کوئی اولاد نہ ہو اس کے پاس چار کروڑ ہو تو صرف ایک کروڑ اس کو ملے گا واقعی تین کروڑ اس کی بہن کا حصہ ہوگا تو شوہروں کے پاس ان کا جو حصہ ہے وہ بہت کم ہے اور اس شوہر کے جو بھائی بہن بیٹی کے دیگر جو بھائی بہن یا بیٹا بیٹی ماں باپ ان کا حصہ زیادہ ہے اس لئے بہنوں کو سمرنا چاہیے کہ ہمارا کہاں حصہ آئے کہاں نہیں ہے ان کی پرابلنی یہ ہے کہ جہاں ان کے باپ میں جو حصہ ہے وہ کہتے ہیں ہم کو نہیں چاہیے اور جہاں ان کا حصہ نہیں ہے کہتی ہیں ہم کو یہاں سے چاہیے تو ان کو بھی سمجھانے کے ضرورت ہے کہ جہاں تمہارا حصہ ہے وہاں لو جہاں تمہارا حصہ نہیں ہے وہاں نہیں مانگ کرنا چاہیے بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ کے سوال کے جواب میں رکھی خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی بہن کو دینا ہوگا یہ جو بہانہ چلنا ہمارے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے امید کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں میرا نام محمد عصیب ہے میں بیہر سے بولنا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک موائل موائل ریپیرنگ کا دوکان ہے جس میں میں موائل ریپیرنگ کرتا ہوں کچھ کسٹمبر ایسے ہوتے جو موائل ریپیرنگ کرنے کے لئے دیتے ہیں بہت بہت دن تک نہیں آتے ان کا موائل جو رکھا پڑا ہوا رہتا ہے اور میں دوسرا موائل ریپیرنگ کرتا ہوں تو اس میں کوئی سمان وگرہ گھر جاتے تو جو رکھا ہوا موائل ہے جو کسٹمبر کئی سالوں تک نہیں آرے رکھا ہوا ان کا موائل ہے کیا اس کا سمان موائل لے کے اپنے موائل میں لگا سکتے ہیں ایسا کرنا جائج ہے کی یا نہیں اس کی وجاہت کریں یہ محمد عصیب بھائی ہیں کہتے ہیں کہ ہم موائل کی دکان چلاتے ہیں کوئی کسٹمبر موائل بنانے کے لئے دیکھے جاتا ہے پھر چلا جاتا ہے نہیں آتا تو اس موائل سے سامان نکال کے کسی اور کی موائل میں لگا سکتے کی نہیں دیکھیں اس کی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے قطعن گنجائش نہیں ہے یہ بالکل خیانت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم وگرہ کی جو حدیث میں ہے کہ کسی کو امانت سوپی جائے تو وہ خیانت کرے تو یہ منافق کی نشانی بتا ہے تو یہ نفاق کے منافقت ہے کہ آدمی کسی کی امانت میں خیانت کرے اس نے موائل لکھی ہے آپ کو بنانے کے لئے دیا ہے نہیں کہ آپ بنانے کے نام پہ اس کا خیانت کر جائیں اس کا سامان نکال لگا دیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے رہا آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ مانگنے نہیں آرہا ہے لینے نہیں آرہا ہے تو ایسا بہت کم ہوتا ہے عام طور سے ہوتا یہ کہ اپنے سے ذہن بنا لیتے ہیں کہ نہیں آرہا ہے کہ دفتہ پندرہ بیدی نہیں آیا تو سمجھتے اب آیا ہی نہیں ایسا نہیں ہے کہ چار پانچ سال تک نہیں آیا ایک مہینہ نہیں آیا جیسا ہم جانتے اب نہیں آیا اس کا موبائل ادھر ادھر کر دوں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس کا ایک پروسس ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کسی کا سامان ہے وہ نہیں آ رہا تو آپ کو کیا کرنا چاہیئے سب سے پہلی بات ہی جو سامان دیکھی گیا ہے وہ اپنا ایک نمبر بھی دیکھے جاتا ہے اس کا موبائل نمبر رہتا ہے کانٹیک نمبر رہتا ہے اگر وہ نہیں آ رہا ہے آپ کسی کا بھی کوئی سامان لے رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا ریکارڈ درج کریں اس کا ایک نمبر رکھیں تاکہ آپ فون کر کے اس کو بتا سکیں کہ آپ کا سامان بن گیا آکے لے کے جائے دوسرا یہ ہے کہ آج کے دور میں دیکھیں اتنی سہولت ہو چکی ہے آپ فیس بک پر ڈال دیں کہ یہ سامان ہے کس کا ابھی فوراں پتا چل جائے گا تو آپ کیسے قبضہ کر لے جائیں گے آپ کے دکان پر کوئی رکھے گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کو پتا ہے کس کی امانت ہے آپ کو بھی پتا ہے کس کی امانت ہے اس لئے وہ شخص نہیں آرہا تو آپ اس کو کال کیجئے اس کو بتائیے اگر وہ شخص مر بھی گیا تو بھی اس کی رشتہ داروں کا حق بنتا ہے تو ایسے ہی نہیں اس کو قبضہ کرنا چاہیے ہاں اگر کوئی شخص نے اپنا موبائل لگ دیا آپ کے دکان پر ابھی نہیں آرہا ہے آپ نے اس کو فون کیا اس نے کہا بھئی مجھے نہیں چاہیے رکھ لو تب آپ اس کو رکھئے لیکن آپ اس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کر رہے ہیں کوئی بات نہیں کر رہے ہیں ایسے اپنے طرف سے پلان بنا کے اس کا سامان استعمال کریں یہ خیانت ہے اس کی کوئی گنجاش نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میرا نام شکیل احمد ہے میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں میرا سوال وراثت کے مطالق ہے میں نے اپنے کچھ دوستوں سے سنا ہے کہ اگر والد اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ میری تمام پراپورٹی میں تمہاری بہنوں کا بھی حصہ ہے جو انہیں دینا ہوگا اور بعد میں وہ وفات پا جاتے ہیں تو بھائیوں کے ذمہ داری بنتی ہیں کہ وہ اپنی بہنوں کو حصہ دیں اگر والد ایسا کچھ نہیں کہتے ہیں کوئی نصیحت نہیں کرتے ہیں بہنوں کے مطالق کچھ نہیں کہہ جاتے ہیں تو بھائی اگر بہنوں کو حصہ نہ دیں تو گنے گار نہیں ہوں گے بلکہ ان کے والد ہی ذمہ دار ہوں گے تو ہمیں رہنمائی فرمائیے کتاب و سنت کی روشنی میں تاکہ ہم آپ کا ویڈیو کلیف اپنے دوستوں کو سنا سکیں انہیں بتا سکیں اور انہیں سمجھا سکیں شکریہ یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے اس طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں ویراسس مترکن کا سوال ہے یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کوئی شخص اگر مرنے سے پہلے یہ کہہ دیں کہ ہماری جاداد میں جیسے بیٹوں کا حصہ ہے ایسے بیٹیوں کا حصہ ہے اور بیٹوں کو کہے کہ تم بیٹیوں کو دے دینا تو اگر وہ مر جاتا یہ کہہ کر تب بچے پابند ہوں گے کہ بیٹیوں کو دے لیکن اگر وہ ایسا کہہ کر نہیں مرتا ہے تو بیٹے لوگ اپنی بہنوں کو نہیں دیں گے اور اس بارے میں گنگار ہوگا تو وہ شخص ہوگا تو دیکھیں یہ منگھڑت بات ہے جس نے بھی اس طرح کی بات اور اس طرح کی تقسیم کی ہے وہ اپنے گھر سے کی ہے قرآن محدیث میں اس کا کوئی ثبوت لی ہے اور اصل پوائنٹ کیا ہے کہ باپ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہی نہیں ہے کہ وہ وارثین کے بارے میں اپنی زبان کھول سکے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں قانون منا دیا آپ ذرا سوچیں جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دینا ہے تو باپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہو اس میں باپ اگر کہیں بھی دینا کہ نہیں دینا ہے تو بھی دینا پڑے گا یہ تو آپ کہیں نا کہ وہ خاموشی سے مر گیا کچھ بولا نہیں ہے ارے وہ بول کے بھی مرے نا وہ اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ اپنی بہنوں کو مت دینا ایسا بول کے بھی چلا جائے تو بھی دینا پڑے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں حکم موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون منا دیا اللہ تعالیٰ کے قانون بننے کے بعد باپ کو یہ اتھارٹی نہیں ہے اس کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ کسی اولاد کو محروم کر دے تو باپ بول کے جائے یا بے گئر بولے چلا جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جب پہلے سے اللہ تعالیٰ نے ویراست کا قانون سورہ نیسا میں نازل کر دیا ہے قانون بنا دیا ہے تو اب باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے سمجھیں اس لئے اگر باپ اس دنیا سے چلا گیا کچھ نہیں بولا وہ اور بچے ہڑپ کر لیتے ہیں اپنی بہنوں کا حصہ ہے تو گنہگار یہی بھائی لوگ ہوں گے یہی ہوں گے باپ کا اس میں ہاتھ نہیں ہوگا یہی لوگ حد تک کہ اگر باپ یہ بول کے چلا جائے کہ بیٹی کو مت دینا بیٹا لوگ تم ہی لے لینا تو بھی باپ تو گنہگار ہوگا ساتھ میں یہ بھی گنہگار ہوں گے یہ بھائی لوگ بچ نہیں سکتے گناہ سے جنہوں نے اپنی بہن کا حصہ کھایا ہے یہ بچ نہیں سکتے کوئی بھی بہانہ نہیں ان کے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے بہت شدید وعید سنائی ہے جہاں وراثت کے عقام بتائے ہیں وہاں صاف طور سے کہا ہے کہ ہم عمل کرو گے تو جنت ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اور یہ جو قوانین یہ جو حدود ہیں ان سے تجاوز کرے گا ان کے خلاف جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا خالدن فیہ جہاں وہ ہمیشہ رہے گا تو یہ سزا ہے ان لوگوں کے لئے جو وراثت میں اہرافیری کرتے ہیں کسی اور کا حق کھا جاتے ہیں اور اس کے لئے دنیا بھر کے بہانے بناتے ہیں تو یہ بات صاف ہو جانے چاہیے کہ باپ چاہے کچھ کہے یا نہ کہے اس کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے خود یہ کہہ دیا کہ ایک آدمی کے مرنے کے بعد اس کے مال میں کس کا کتنا حصہ ہے یہ اللہ کہے چکا ہے جب اللہ کہے چکا ہے تو باپ کو کہنے کی قدر ہوتا ہے آپ ذرا سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ ایک بات بول چکا ہے کہ ان کو دینا ہے اب باپ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہو بولے نہ بولے اس سے کیا فرق پڑتا ہے جب اللہ تعالیٰ بول چکا ہے اس لئے باپ بولے یا نہ بولے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ تعالیٰ نے جو بول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا اس کو ماننا لازم ہے اس کو ماننا ضروری ہے اللہ ہے کہ اس قانون کو باپ بھی مرنے والا بھی نہیں بدل سکتا اور یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ وہ مالگرچے باپ کا تھا اپنی زندگی میں اس کا مالک تھا لیکن مرنے کے بعد اس کی ملکی ختم اور دوسرے اس کے مالک بن گئے کوئی بھی آدمی اگر پیسہ کمایا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ پیسہ ہمارا ہم جہاں چاہیں اڑھا دیں پیسہ کہاں سے کمانا ہے یہ بھی ہمیں شریعت پابند کرتی ہے اور کمانے کے بعد پیسہ کہاں کھرچ کرتا ہے اس بارے میں بھی شریعت پابندی لگاتی ہے اس کی حدود بتاتی ہے اس لئے سالان ترمیز وغیرہ کی روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت سے ایک شخص قدم بھی نہیں ہلا سکتا جب تک کہ وہ پانچ سوالوں کے جواب نہ دے دے انہی میں سے کچھ سوالات کیا ہوں گے مال کے بارے میں یہ سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا تو مال کہاں خرچ کیا تھا کہاں لگایا اس بارے میں بھی سوال جواب ہوگا اس لئے باپ اگر کچھ غلط بول بھی دیتا ہے قرآن کی جو میراس کی آیتیں اس کے خلاف کچھ بول بھی دیتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں اور کچھ نہیں بولتا ہے تب بھی اس کا کوئی مسئلہ نہیں اللہ تعالی نے جو کچھ بتایا ہے جیسے بتایا ہے اسی کے مطابق عمل ہوگا ہاں اللہ تعالی نے یہ گنجائش دی ہے کہ باپ اپنے مال میں سے ون تھٹ کی وسیعت کر سکتا وہ کرنا چاہے اس کا حق اللہ نے دیا وہ استعمال کر سکتا باقی اپنے وارشین کے بارے میں کسی طرح کی کوئی وسیعت نہیں کر سکتا وہ سب اللہ تعالی نے بیان کر دیا اور میں دیکھ کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہتے ہیں ان کے جوابات معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرما لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں محصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اور اس کے جواب کی واقعیتا ضرورت ہو سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی ضرور بتائیں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں انگلہ سوال سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں سید غفران گزراز سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی انسانی اوپر جنات کی سوائی ہو سکتی ہے کسی انسان کی اصلانیٹی میں کیا جنات حابید ہو سکتا ہے جسے عام لوگ کہتا ہے حاجی اینا اگر ایسا ممکن ہے تو کیا حدیث سے یا کسی محدثین کے بارے سے کہیں سے یہ صالب ہے کہ حاجی آ سکتی ہے یا اس کو اتارنے کا کچھ دلاج قرآن و حدیث سے صالبت ہے اس کی مقمل و جہد قرآن و حدیث کی روشنی میں کہے زودہ خیل اللہ خیل یہ ہمارے سید غفران بھائییں گزراز سے سوال کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے جن کسی کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے کی نہیں ہو سکتا ہے تو اس بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے اور محدثین نے اگر کچھ بات کہی ہے تو کیا کہیے تو دیکھیں اس بارے میں ایک بہت بڑے محدث بہت بڑا نام ہے علم دنیا میں شیخ علیہ السلام علمیتہ ایمیہ رحمہ اللہ ان کے فتاوہ میں ہیں جن نمبر 24 صفحہ 276 پہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جنات کا انسان کے بدن میں داخل ہونا یہ اہل سنت والجماعت کے اتفاق سے ثابت ہے یعنی اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ ایسا ہوتا ہے اور قال اللہ تعالیٰ اس کے بعد قرآن کی ایک آیت پیش کی ہے جہاں سود والے کی مثال دی گئے اس آیت سے استعلال کیا اور ایسے یہ ایک صحیح حدیث ہے کہ شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح سے دوڑتا ہے تو یہ اور جیسی کچھ احادیث سے شیخ حسیم تیمیار رحمہ اللہ نے استعلال کیا اور بہت سارے علماء نے ایسی آیات ایسی آحادیث سے استعلال کیا ہے کہ شیطان انسان کے جسم پہ سوار ہو سکتا ہے انسان کی بولی بول سکتا ہے اور بعض اہل علم نے کہا کہ یہ تو مشاہد ہے یعنی باقعدہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں ہم نے کئی جگہ دیکھا ہے اور محسوس کیا جا سکتا ہے اس لئے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے اور اہل سنت والجماعت اس کا انکار نہیں کرتے ہیں یہ انکار والی بات معتضلہ کی طرف سے آئی ہے تو ابن تیمیر رحمہ اللہ کا میں نے آپ کے سامنے نام رکھا ہے کہ انہوں نے قرآن حدیث سے صلاح کرتے ہوئے اس کو ثابت مانا ہے اور صرف ثابت نہیں مانا ہے بلکہ اسی موقف کو اسی بات کو اہل سنت والجماعت کی طرف متفقہ طور پر منصوب کیا ہے یہ کہا ہے کہ اہل سنت والجماعت متفقہ طور پر یہ مانتے ہیں کہ جنات انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے انسان پر سوار ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ اہل سنت والجماعت متفقہ طور پر جو بات تسلیم کرتے ہوں تو اس سے انحراف نہیں کرنا چاہیے اس کو تسلیم کرنا چاہیے البتہ اس میں غلو کرتی ہوئے اور چھوٹی موٹی بات پر جو ہے یہ فیصلہ کر دینا کہ فلاں پر جن سوار ہے شیطان سوار ہے یہ بھی اچھی بات نہیں ہے جیسا کہ آج کل جو راقی لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنا پورا کاروبار بنا کے رکھا ہے اور کسی کو معمولی تکلیف ہوتی ہے وہ ڈرانے شروع کر دیتے کہ تمہارے جن ہے شیطان ہے تو اس کا غلط بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اس کا حوالہ دے کے لوگوں کو ڈرانا بھی نہیں چاہیے برحال آپ کا جو منیادی سوال ہے کہ شیطان جننات انسان کے جسم پر سوار ہو سکتا ہے تو اس کا جواب جن تینیر رحمہ ناجی سکا ہے کہ ہاں اور یہی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں اسے ایک میں ایم پی سے بات کر رہا ہوں جیسا کہ ہمیں نماز کے لیے حکم ہے کہ اگر کوئی سکس کھڑے ہو کر نماز زیادہ نہیں کر سکتا تو وہ بیٹھ کر نماز زیادہ کر لے تو میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی ایسا سکس ہے جس کے گھٹنے میں یا کمر میں کوئی پرابلم ہے اور وہ رکو اور سزدہ نہیں کر سکتا اور وہ اگر سکس کرسی میں نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کیا ساری کی ساری نماز کرسی میں بیٹھ کر عدا کر سکتا ہے کہ قیام بھی رکو بھی اور سزدہ بھی جبکہ وہ قیام کھڑے ہو کر کرنے پر قادر ہے تو یہ نماز اس کی درست ہوگی یا پھر وہ قیام کھڑے ہو کر کرے گا اور رکو اور سزدے کے لیے کرسی کا استعمال کرے گا کرسی میں بیٹھ کر کرے گا اس کا صحیح طریقہ کیا ہوگا یہ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ جو لوگ کرسی پر نماز پڑھتے ہیں تو کرسی پر اگر کھڑےوں کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ بیٹھ گئے لیکن اور جو استطاعت ہے ان کے اندر یعنی اٹھ کے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں صرف سزدہ نہیں کر سکتے یا کھڑے نہیں ہو سکتے لیکن بیٹھ کے سزدہ کر سکتے ہیں تو وہ کتنا کرسی کا استعمال کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس بارے میں جو قرآن حدیث میں وصول ہے جتنا ہو سکے اللہ کا تقوی اکیار بنا چاہیے اور ایسے ہی صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو اسے رک جاؤ اور جب کسی چیز کا حکم دو تو جتنی طاقت ہے اتناک کرو تو یہی رول یہاں اپلائی ہوگا یہی اصول یہاں پر اپلائی ہوگا کہ ایک آدمی جس قدر معذور ہے اس قدر وہ رخصت پر عمل کرے گا اور جتنی اس کی اندر استطاعت ہے یعنی نماز کے جو بھی ارکان ہیں اور نماز کا جو بھی عمل ہے اگر اس عمل کو اسی طرح سے کرنے پر وہ قدرت رکھتا ہے تو اسے ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے کرسی پر بیٹھا ہوا ہے لیکن اگر وہ زمین پر اتر کے سجدہ کر سکتا ہے اور ایسا کرنے سے اس کو کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے اس کو کوئی نقصان ہونے والی نہیں ہے تو اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو بیٹھ جائے کرسی پر کوئی مستان نہیں لیکن سجدہ تو کر سکتا ہے اب بیٹھے بیٹھے ہی سجدہ کرے گا تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے تو جو کر سکتا ہے وہ کرے اور جو نہیں کر سکتا ہے اس کے لیے بھائی امازور ہے چاہاں کرسی پر بیٹھے پالتی مار کے بیٹھے جس طرح چاہے وہ بیٹھے وہ بیٹھ سکتا ہے لیکن جتنا اس کی طاقت ہے جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا اس کو کرنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم جی میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی لڑکی سادھی سودا ہونے کے بعد اگر بھاٹ کے سادھی کہیں کرتی ہے تو پھر یہ چیز کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے اور اس سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر اس لڑکی کو احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے جو کیا وہ غلط ہے یا صحیح ہے کچھ بھی ہے اگر وہ پہلے سوہر سے طلاق لے اگر وہ طلاق نہیں دے رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے کیونکہ کافی چیزیں سننے کو ملتی ہے کہ سادھی بھاک کے کیا اگر پہلا طلاق نہیں ہوا تو سادھی نہیں ہوگا پہلا طلاق ضروری ہے لیکن پہلا سوہر ابھی طلاق دینے کے لئے تیار نہیں ہے تو یہ نکاح جو اس کا دوسرا ہوا ہے یہ رہے گا یا پھر کیا کرنا چاہیے اس پہ تورہ آپ نظریہ ڈالیے اچھے سے حدیث اور قرآن کے مطابق بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کوئی شادی شدہ لڑکی شادی شدہ عورت شادی ہو چکی یہ شہر ہے بھاگ کے جا کے کسی اور سے شادی کر لیتی ہے تو ان کا ایک ساتھ میں رہنا کیسا ہے پہلے نے ابھی طلاق نہیں دیا تو یہ بہت ہی واضح بات ہے اس میں بھائی صاحب کہتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جو چیز مسلم ہے متفق علیہ ہے قرآن و حدیث کے دلائل وہاں دیکھی جاتے ہیں جہاں پہ علماء کا اختلاف ہے لوگوں کا اختلاف ہے وہاں پہ یہ بات کی آتی ہے قرآن و حدیث کی کیا دلیت سمجھیں لیکن جو چیز بہت ہی واضح کلیر اس میں بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں کوئی کہ شراب پینا حرام میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں زینہ کرنا حرام میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں ریب کرنا آرام ہے قرآن و حدیث کی روشن میں اس طرح کے سوالات ہوتی ہیں ایک شادی شدہ عورت بھاگ گئی کسی کے ساتھ اس کے ساتھ رہ رہی ہے اور سوال کر رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشن میں جاؤں بتائیں تو یہ تو مطلب لوگوں کی حالت ہو چکی ہے کہ اتنے بڑے بڑے کرائم ہو رہے ہیں اور اس پہ بھی سوال کی قرآن و حدیث کی روشن میں بتائیں تو بھائی اس کا اقدام بہت ہی غلط ہے یعنی شادی شدہ ہو کر بھاگ گئی ہے اگر قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں اگر اسلامی حکومت تو اس عورت کو ثابت ہو جائے کہ جاکہ کسی کے ساتھ بدکاری کیے یہ کیے تو اس کے لئے بڑی سزائے موت تک ہو سکتی اگر ثابت ہو جائے تو اس کے لئے سزائے موت تک ہو سکتی ہے اس کا زینہ ثابت ہو جائے تو شادی ہونے کے بعد ایک آدمی سے شادی ہونے کے بعد دوسرے کے ساتھ جاتی ہے اس کو شادی کا نام دینے سے وہ شادی نہیں ہو جائے گی اس کو نکاہ کا نام دینے سے وہ نکاہ نہیں ہو جائے گا تو جب تک ایک عورت کسی شخص کی نکاہ میں ہے تب تک دوسرا بندہ اس سے شادی کر ہی نہیں سکتا حتیٰ کہ اگر وہ طلاق بھی دے دے خلا بھی لے لے تو بھی عددت ہے اس کی عددت گزرنے کے بعد ہی وہ شادی کوئی کر سکتا ہے لیکن یہاں تو معاملہ یہ کہ طلاقی نہیں دیا نہ خلا ہوا کوئیسے بھاگ گئی ہے شادی کرے اگر کسی لڑکی کو کوئی شوہر پسند نہیں ہے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اسلام نے اس کے لئے راستہ رکھا ہے اگر شوہر نہیں پسند ہے شرافت کے ساتھ خلا لے لے اس سے الگ ہو جائے تو وہ کہے کہ ہم کو تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے کون بے گرہ شوہر جو کہے گا کہ نہیں تم کو میرے ساتھ رہنا پڑے گا اگر وہ کوئی بھی عورت کہے کہ تم مجھے نہیں پسند مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے تو ہر شوہر بھگا دے گا اس کو تو اگر کسی عورت کو اپنا شعور پسند نہیں ہے تو وہ الگ ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ بعض صحابیات کو یہ منظور نہیں تھا کہ وہ اپنے شعوروں کے ساتھ رہیں انہوں نے خلا کی درخواست دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخواست منظور فرمائی اور خلا کروایا تو اگر کسی عورت کو نہیں پسند ہے اس کا شعور تو خلا لے کے الگ ہوئی اور اس کے بعد جائے شادی کر رہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ کی کسی شخص کے نکاح میں ہے اور بگیر خلا طلاق کے کسی عورت سے شادی کر لینا وہ بھی گھر سے بھاگ کے یہ بہت بڑا کرائم ہے یہ بہت بڑا جرم ہے اب دوسری جگہ جہاں اس نے شادی کی ہے اس پر یہ مطالبہ کرنا کی پہلا شوہر طلاق دے دے یہ بھی بہت غلط بات ہے بھئی وہ کیوں طلاق دے وہ تو اس کی بیوی ہے یہ دوسرا بندہ جو اس کو بھگا کر لے گیا ہے اس کو بے قب بنایا ہے اس کے ساتھ اتنا سب ظلم کیا ہے تو اس کو سجا ملنی چاہیے اس کو وہ بھی زانی ہے یہ شوہر تو زانی نہیں ہے وہ شخص زانی ہے یہ عورت زانیا ہے ان دونوں کو سجا ملنی چاہیے لیکن یہ دباؤ ڈالنا کی نہیں تم طلاق دو بھاگ چکی ہے ان کا گھر بسانا دو زانیوں کو سپورٹ کرنا یہ تو بہت ہی غلط طریقہ ہے اگر لیگل طریقے سے شرعی طریقے سے یہ الگ ہونا چاہتی تو سب اس کا سپورٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے شوہر سے تو الگ ہو جاؤ شوہر شادی شدہ شخص ہے اس کی بیوی کو لے جا کے اس کے ساتھ بدکاری کریں اس کے نکاح کا نام دے رہے ہیں اور پھر وہاں پہ یہ مسئلہ کھڑا کرنا کہ نہیں اس پہ دباؤ ڈالنا کہ نہیں تم طلاق دو اور تم اس کو چھوڑو تو یہ تو وہی بات ہوئی کہ جو مجرم ہیں ان کا سپورٹ کرنے والی بات ہوگی اور یہ بیچارہ مظلوم ہے ایک تو اس کی بیوی کے ساتھ یہ غلط کام ہوا اوپر سے آپ اس پہ یہ دباؤ ڈالیں کہ نہیں تم طلاق دو یہ غلط ہے حالانکہ کوئی باغیر شوہر ہوگا تو خود ہی طلاق دے دے گا وہ رکھے گا یہ ترہا سب کچھ سننے کے بعد وہ رکھے گا ہی نہیں لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نہیں طلاق دیتا اس کا حق ہے اگر کوئی اپنی بیوی کو ماف کرنا چاہتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں نہیں طلاق دے گا تو یہ اس کا رائٹ ہے یہ اس کا حق ہے اور اگر اس کے طلاق نہ دینے پر یہ لڑکی کہتا ہے کہ میں نہیں اس کے ساتھ رہوں گی تو اس کا بھی ایک راستہ یہ خولہ لے لے الگ ہو جائے تو بہرحال اگر یہ شوہر کہتا ہے کہ میں اس کو طلاق نہیں دوں گا اس کا حق ہے وہ کیون طلاق دے گا اگر اس کی بیوی کو نہیں رہنا ہے تو وہ خولہ لے لے بندہ طلاق کیوں دے وہ اگر وہ نہیں دینا چاہتا ہے تو اس کا حق نہیں دے ہاں اگر یہ نہیں رہنا چاہتی ہے تو خولہ لے لے تو یہ جو بھاگ کے شادی کر چکی ہے اگر واقعی ایسا ہے جیسا آپ بتا رہے ہیں اللہ علم کیا سچائے لیکن اگر ایسا ہے تو اس لڑکی کا اس کے ساتھ رہنا یہ زنکاری ہے بدکاری اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور اگر یہ شوہر طلاق دے دیتا ہے یا یہ خلا لیتی ہے دونوں توبہ کرتے ہیں تو کوئی راستہ نکل سکتا ہے لیکن جب تک اس نکائے میں ہے تب تک وہ نکائے نہیں ہو سکتا اس نکائے کا ختم ہونا ضروری ہے اس نکائے کا ختم ہونا ضروری ہے چاہے شوہر طلاق دے یا بیوی خلا لے یا فس کی کوئی شکل ہو جب تک یہ نکائے بن نکائے ختم ہونا چاہیے طلاق سے خلا سے فس سے کسی طرح یہ نکائے ختم ہونا چاہیے یہ نکائے ختم ہوگا تو پھر یہ دونوں اگر آپس میں توبہ آبا کر کے شادی وعدی کرنا چاہے تو بھی نئے سیرے سے شادی کرنا پڑے گا ابھی تک جو معاملہ چلنا وہ زنہکاری ہے بدکاری کا وہ شادی نہیں مانی جائے گی نئے سیرے سے یہاں سے رشتہ ختم کر کے یہ نکائے ختم کر کے نئے سیرے سے شادی کرنا چاہے تو شادی کر سکتے ہیں ورنہ شادی ان کی نہیں مانے جائے گی وہ زنہکاری بدکاری ہوگی اور میں دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں شائع اسلام علیکم میرا نام صحاب الرحمن ہے میں پسچن بنگال سے بول رہا ہوں میرا ایک سات سال کا لڑکا ہے جس کا عقیقہ ابھی تک نہیں ہوا ہے کیا عقیقہ دینا ضروری ہے یا نہ دینے سے بھی چلے گا ذرا اجازہ کرنا ہم کو بتائیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ ایک بھائی پسچن بنگال سے سوال کر رہے ہیں کہ سات سال کا لڑکا ہے عقیقہ نہیں ہوا تو کیا عقیقہ کرنا ضروری ہے یا چل جائے گا تو دیکھیں اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے عام ترسل ماں کہتے ہیں کہ عقیقہ کرنا یہ مستحب ہے کرنا چاہیے بڑی تعقید ہے اور بعض اہل علم اس کو واجب مانتے ہیں جسے اہل ظاہر ہیں تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے ضروری ہے کرنا ہی پڑے گا تو دونوں طرح کی بات علماء نہیں کہی ہے جو کہتے ہیں واجب ہے ان کی بات آپ دیکھیں تو آپ کو کرنا پڑے گا جو کہتے ہیں مستحب ہے تو اگر کوئی نہیں کیا تو چل جائے گا اس میں بہتر ہے کہ کر لینا چاہیے اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے اب رہی بات ہے کہ سات سال کا بچہ ہو گیا ہے تو ابھی اس کا کیسا کریں تو شیخ علبانی رحمہ اللہ نے ایک روایت نکل کی ہے صحیح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حقیقہ خود کیا نبی بننے کے بعد اور اس کے تحت شیخ علبانی رحمہ اللہ نے کئی آثار نکل کی ہیں کہ بعض تعبئین وغیرہ نے بھی اپنا حقیقہ بڑی عمر میں کیا تھا یا کسی نے کسی کا حقیقہ بعد میں نے سات دن کے بعد کافی بڑے ہونے کے بات کیا تو سلف میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ اگر حقیقہ نہیں ہو سکا تو بعد میں بھی حقیقہ کیا گیا ہے تو اگر سات سال کا بچہ ہو گیا نہیں پتا تھا نہیں معلوم تھا تو آج بھی اگر حقیقہ کرنا چاہیں تو اس کا حقیقہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں امید دے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں جب غسل کروں گا یا سیدھے بات لوں گا یا جب میں غسل کے دوران اگر میں نے اپنے شرمگاہ کو چھو لیا یا اگر میں بیٹھا ہوں اور اپنے شرمگاہ کو یا خجلی کر لیا یا میں نے اس کو چھو لیا جب نماز کا ٹائم ہوگا تو کیا مجھے استنجہ کرنا ہوگی سیدھے وضو کرنا ہوگا کیا شرمگاہ کو چھونے سے استنجہ کرنا ہوتا ہے یا ہم سیدھے وضو شروع کریں استنجہ کے بغیر یا بھائی صاحبہ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے شرمگاہ چھو لیا تو کیا کرنا ہوگا تو دیکھئے شرمگاہ چھونے کی دو حالت ہو سکتی ہے ایک آدمی ایسے ہی ہاتھ لگا دیا کھجلات ہو رہی ہے کوئی بات ہو رہی ہے ہاتھ لگا دیا اور ایک یہ ہے کہ آدمی شہوت کے ساتھ ہاتھ لگا رہا ہے تو اگر شہوت کے ساتھ ہاتھ لگا رہا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا لیکن اگر ایسے ہی کھجلات وغیرہ کے لیے ہاتھ لگا رہا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا دونوں طرف کی روایتیں ہیں اور دونوں روایتوں کے بیش میں جمعہ تذبیق کی یہ سب سے بہترین شکل ہے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں ہائل کا معاملہ ہوگا کہ اگر ہائل ہے یعنی کپڑا ہے کپڑے کے اندر سے چھوئے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا کپڑے کے اوپر سے چھوئے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن ہائل میں عام طور سے یہ ہوتا جب ہائل لیتا ہے تو آدمی شہوت کے ساتھ نہیں چھوٹا اس کو عام طور سے یہ معاملہ ہوتا ہے لیکن شہوت کے ساتھ اگر کپڑے کے اوپر سے بھی آدمی ہاتھ لگاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اس کا غسل بھی ٹوٹ سکتا ہے تو بہرحال صحیح تدبی کے ہی معلوم ہوتی ہے کہ آدمی اگر شہوت سے چھوٹا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا شہوت سے نہیں چھوٹتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا چاہے حائل ہو چاہے نہ ہو تو اب ہر آدمی خود فیصلہ کر لے کہ اس نے کس طرح سے ہاتھ لگایا ہے اگر اس کا ورادہ شہوت کا نہیں تھا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر شہوت کے ساتھ اس نے چھوٹا ہے تو بہرحال اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور اس کا غسل بھی ٹوٹ سکتا ہے اسی کے مطابق اس کو وضو فرسے کرنا پڑے گا یا غسل اس کو کرنا پڑے گا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ایک اور سوال کسی خاتون نے بھیجا ہے اس میں وہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ٹوپی پہن کے نماز پڑتے ہیں تو اس کو سواب ملتا ہے ایسے کوئی عورت ہے وہ فوت ہو گئی ہے تو اس کا ڈوپٹا پہن کے کوئی نماز پڑے تو اس عورت کو سواب ملتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے تو دیکھیں اس کی کوئی حقیقت نہیں یہ کسی نے اپنی طرف سے بنا لیا ایک آدمی فوت ہو گیا تو اس کی ٹوپی عورت فوت ہو گیا تو اس کا ڈوپٹا یہ پہن کے نماز پڑھنے والی بات نہیں ہے بلکہ یہ ترکہ ہے یعنی اس کا ترکہ ہے اس کی میراز سے اس کے بچوں میں بٹے گا یہ اب اس کا نہیں رہ گیا ایک آدمی فوت ہو گیا کپڑا چھوڑ کے تو یہ کپڑا اب اس کا نہیں رہ گیا یہ کپڑا اس کے وارسین کا ہو گیا ہے جیسے آدمی زمین زیادہ چھوڑتا ہے آدمی بینک بیلنس چھوڑ دیتا ہے کیش چھوڑ دیتا ہے زمین پروپٹی گھر تو اس کے مرنے کے بعد گھر کس کا ہوتا ہے بچوں کا ہوتا ہے تو ایسے کپڑا لگتا گاڑی موبائل جو کچھ بھی ہے کہ سب بچوں کا ہو جاتا ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ وہ سٹوپی پہن کے کوئی نماز پڑھے یہ ترکہ ہے اور اس کو بٹنا چاہیے جس کے حصے میں جائے وہ جو چاہے اس کا استعمال کرے تو یہ صدقے جاریہ نہیں ہوتا یہ صدقے جاریہ کیونکہ یہ دوسروں کا ہو گیا اس کا نہیں رہ گیا مرنے والے کا رہ ہی نہیں گیا صدقے جاریہ کیا ہوتا ہے کہ مرنے والے نے اپنی زندگی میں جسے مرزید میں پیسہ لگا دیا اب وہ مر گیا تو جو مرزید میں پیسہ لگا ہے اس کے مرنے کے بعد سواب ملتا رہے گا کئی مدرسے میں لگا دیا کسی غریب کو دے دیا یا کوئی علمی کام کر دیا کوئی کتاب لکھ دیا تو اس کے مرنے کے بعد سواب جاتا رہے گا لیکن پروپرٹی جائداد چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس جائداد کو کوئی استعمال کر رہا ہے تو اس پر اس کو سواب نہیں کیونکہ یہ جائداد اس کی نہیں ہے یہ ابھی اس کی نہیں رہ گی وہ چھوڑ چکا ہے اس لئے اس کو تارکہ کہتے ہیں قرآن نے ماں تارکہ کہا ہے یعنی وہ چھوڑ چکا اب یہ چیز بچوں کی ہو چکی ہے اب بچے اس کے مالک ہو چکے ہیں ملکیت اس کی ختم ہو چکی ہے بچے اس کے مالک ہو چکے ہیں بچوں کو وہ چیز مل چکی ہے تو بچے اس کو جس طرح سے چاہے استعمال کریں تھا یہ ڈپٹہ ہونے سے اور کے نمائب پڑھنے سے جو فوت ہو گیا اس کو سوا ملتا ہے تو اس کی کوئی ایک 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 کے بعد آپ کے لئے واضح ہو گئی ہو گئی آگے پڑھتے ہیں ایک اور سوال لیتے ہیں تحریر سوال ہے اس میں ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلہم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ میرے ساس کے انتقال کے بعد ان کے ایک نیکلس ہے جس کا پرائز چھانچھٹ ہزار ہے ان کی تین بیٹیاں دو بیٹے شاہر دو بہن ہیں تو آپ مجھے میربانی کر کے بتائیں کہ اس میں سب کا حصہ کتنا ہے تو دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ نیکلس ہے جس کی قیمت چھانچھٹ ہزار روپے ہے چھانچھٹ ہزار روپے ان کی قیمت ہے تو اس کی جو قیمت ہے اسی کی حساب سے باتنا ہوگا ان کے وارسین میں جو انہوں نے گنایا ہے یعنی عورت کا انتقال ہوا ہے شوہر ہے اور تین بیٹیاں ہیں اور دو بیٹے ہیں اور دو بہن ہے تو بہن کا حصہ نہیں ہے بہن محجوب ہو جائے گی بہن کو نہیں ملے گا کیونکہ بیٹا موجود ہے جب بیٹے نہیں ہوتے ہیں تب بہنوں کو ملتا تو یہاں بہن کو نہیں ملے گا کیونکہ بیٹا موجود ہے تو یہ جو چھانچھٹ ہزار کا ہے یہ ملے گا صرف شوہر کو بیٹیوں کو اور بیٹے کو سال سے پہلے شوہر کو ملے گا شعور کو چوتھائی ملے گا کیونکہ اولاد موجود ہیں تو چوتھائی چھانچھٹ ہزار کا چوتھائی دیکھیں گے تو سولہ ہزار پانس ہوتا ہے تو سولہ ہزار پانس ہوا یہ شعور کو ملے گا باقی جو بچے گا اس کو تین بیٹیوں اور دو بیٹوں میں اس طرح باتنا ہے کہ ہر بیٹے کو ڈبل بھی لے منصبت بیٹی کے تو دو بیٹے ہیں تو ان کا چار حصہ ہوگا دو دو کر کے اور تین بیٹیاں ہیں تو ان کا تین حصہ کا چار تین سات تو جو بچے گا چوتھائی شورت کو دینے کے بعد جو بچے گا اس کے ہم سات حصہ کریں گے تو ایک حصہ سات ہزار ایک آتر آتا ہے یہ ایک بیٹی کا ہوگا سات ہزار ایک آتر روپیہ یہ ایک بیٹی کا ہوگا اور اسی کا ڈبل یعنی چودہ ہزار ایک سو بیالیس یہ ہر بیٹے کا ہوگا تو اس طرح سے یہ رقم انوارسین میں بڑھ جائے گی امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت تو ہو چکا ہے یہی پر ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو اس کے لئے پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھی سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لیک کر یاد رہے آپ کے سوالات اگر ویڈیو یا آوڈیو میں آئیں گے تو اجواب کے لئے اسے پہلے چنا جائے گا سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہ کیا آپ کا سوال مختصر آپ کا سوال بے مقصد ہو اس طرح سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتہ بھی ضرور ذکر کریں گے ناظرین ایسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کشور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ٹرانسفر کریں